تم لوگ یہاں پر دیکھ سکتے ہو گائز میں اڑنے کی کوشش کر رہا ہوں یہ میرے پیچھے آ رہی ہے کیسے پوسیبل ہے بھائی تم یہاں پر دیکھو یہ مہندرہ تار بھوتی آئے یہ میرے ساتھ اڑ رہی ہے بھائی سواپ بہت ڈر آفنا سیر ہے یہاں پر اور اس کے اندر جو پاور ہے نا گائز تو تیری تو بھائی یار اسے اڑنے میں تو بہت مزا آتا ہے تم لوگ آئرن مین کو پیار کرتے ہو کے نہیں کرتے ہو رکو رکو یہ فون کس کا آ رہا ہے صبح صبح میرے کو یہ تو فرینکلنگ ارے فرینکلنگ کیا ہوا بتا کیا ہے اتنے دن کے بعد تنے میرے کو یاد کیا ارے یار بھائی تم کو پتا ہے کیا ہوا ہے بہت بڑی پروبلم آ چکی میرے اوپر اور بھائی شنچین کے ساتھ بہت کسی نے غلط کیا اس کے اوپر کسی نے اٹیک کیا تو میرے گھر پہ آ سکتے ہو مجھے بچانے کے لیے ارے ہو یار میں بھی آ رہا رک جا ارے گائز تم لوگ نے یہاں پر دیکھا میرا دوست فرینکلنگ اور شنچین کے اوپر کسی نے حملہ کر دیا ہے چلو فٹا فٹا اس کے گھر کی طرف چلتے ہیں ارے یہیں کہیں پہ اس کا گھر تھا مجھے نہیں دکھائے دیرہ بہت دنوں کے بعد میں وہ اس کے گھر پر آیا ہوں دیکھ لیں تو میرے کو جو راجوبہ جو کہاں پر ہے اور یہ را فرینکلنگ بتا فرینکلنگ کیا ہوگے تیرے ساتھ ارے گائز تم کو پتا ہے بہت بڑی پرابلم کیا ہو چکی ہے ارے اپنے بھائی شنچین کے اوپر کسی نے آدھی رات پر اٹیک کیا ہے اور اس کو بہت یادک گھائل کر دیا ہے بھائی بہت یاد دکھت ہو جگی ہے ارے یار ہوا کیا ہے وہ بتا نا کلیر کلیر ارے یار تم کو میں کیسے سنجاو رکو میرے کو نہ بھی تم کو فلیش بیک دکھانا پڑے چلو میں فلیش بیک میں تم کو دکھاتا اور یہاں پر میری نظر پڑتی ہے کہ ایک گاڑی جل رہی ہے اور یہ گاڑی اب بھی بلاسٹ ہوئی ہے یہاں پر اور ایک منٹ رکو دیکھنے کے بعد مجھے لگ رہا ہے شاید سے یہ ہے مہندرہ تھار اور یہ یہاں پر جلی ہوئی پڑی ایک منٹ رکو میرے پاس ایک بہترین آئیڈیا آ رہا ہے کیوں نہ ہم اس کو لے کر جائے اور میرا ایک بہت اچھا دوست ہے بینی بچپن کا دوست ہے وہ میرا کام کر سکتا ہے اور اس کو موڈیفائی کر سکتا ہے بٹ اس کو لے کر جانے کے لئے مجھے توٹرک لانا پڑے گا اس کو ڈھونتے ڈھونتے میں یہی پہ آ چکا ہوں تم کو دکھائی دے رہا ہوں یہ بہت ہی پرائیویٹ ہیلیکاپٹر ایریا ہے میں نے یہی پہ دیکھا تھا ایک توٹرک جی ہاں دیکھو سامنے کھڑا ہے توٹرک اور اس کو ہم کو لے کر جانا ہے بھائی ساپ ٹوئنگ کرنے کو اور اس مہندرہ تھار کو برینڈ نیو بنانے کو تو کمنٹ میں مجھے بتا کتنے لوگوں کو مہندرہ تھار پسند ہے اگر تم لوگوں پسند ہے تو مہندرہ تھار اوپی لگ دینا کمنٹ سیکشن میں بھائی لوگ میری تو پرسنل فیوریٹ اسی لئے میں اس کو موڈیفائی کروانے لے کر جا رہا ہوں جو جل کے راگ ہو چکی ہے اس کو فیر سے نیا بنانے کو لے کر جا رہا ہوں بہتا نہیں یہ ٹوٹرک کس کا ہے بھائی میں تو چوری کر کے لے کر جا رہا ہوں بھائی ساپ یہاں سے فٹا فٹ چلتے اس لوکیشن پہ جہاں پر ہماری مہندرہ تھار ہمارا ویٹ کر رہی ہے اور بھائی شنچن رائٹ ناؤ سکول گیا ہے تو اس کو گھر پہ جا کے ملیں گے اور اس کے بعد اس کو سرپرائز دیں گے کہ میں نے برینڈ نیو گاڑی مل چکی اس کو بولوں گا نہیں کہ مجھے یہاں پر ملی تھی میں اس کو بولوں گا کہ میں کئی جیت کے آئے ہو پرائز میں تو یہاں پر دیکھو میں آ چکا ہو اس ایریا میں جہاں پر اپنے کو ٹک کو ٹو کر کے یہاں سے لے کر جانا ہے مہندرہ تھار آگے سے تو میں اس کو ٹو نہیں کر سکتا مجھے پیچھے سائی اس گاڑی کو ٹو کرنا پڑے گا رکو بھائی بہنی کے گیراج میں جو کہ بھائی بہت ہی بڑا سپر سٹار ہے گاڑیوں کے معاملے میں بہت ہی خطرنا کو میکنی کے بہت خطرنا موڈیفیکیشن کرتا ہے گاڑیوں کا تو میں نے اس کو فون کر کے میں نے بول دیا کہ بھائی کوئی بھی کام مت رکھنا کیونکہ میں تیرے لیے بہت ہی پرانی اور نئی گاڑی لگے رہا رہا ہوں پرانی انسینز مطلب ہے جل کی راک ہوگی اس لئے پرانی اور مہندرہ تھار تو برینڈ نیو ہے ہی تو ہے تو اس کو لے کے چلتے فٹا فٹ بہنی کے گیراج کی طرف جہاں پر ہمارا بہنی ویٹ کر رہا ہے تو گائز میں شوٹ کٹ مارتے مارتے یہ جو دن کو دکھائے دیرہا نا ویر آؤ یہی میرے دوز بہنی کا گیراج ہے جو کہ بھائی بہت ہی بڑا ہے بھائی کونسا بٹم ہے جس سے یہ گاڑی کو چھوڑ دے گاڑی کو اپر نہیں لینا نیچے لے رکھو یہاں پر ٹرائی کرتے بٹم دبانے ریڈ کلگ بٹم ہے یہاں پر تو ہو چکی ہے چلو میں تم کو ملاتا میرے دوست بہنی سے جو کہ ہمارا ویٹ کر رہا اس نے آج کوئی بھی کام نہیں لیا تو کرنا جو کی جل گئی تیرے پہلے اس کو فل آن کنڈیشن میں نیا بنوانا ہے ایک کام چھوڑ چھوڑ ایک ہفتے کے لیے آ پر تو تم لوگ نے سنا ایک ہفتہ مطلب ون ویگ لگی گا اس گاڑی کو نیو بننے گا تو اس نے بولا باہر چھوڑ دے اس کے مہینک آئیں گے اس کو بعد میں اندر لے جائیں گے وہ کام کرنا شروع کر دے گا تو رائیٹ نا اپنی کو کیا کرنا پتہ اپنے کو فٹا فٹ گھر پہ جانا اور شنچین کو بولنا ہے جو بھی ہمارے ساتھ ہوا ہے ساری ڈیٹلز کو بتانی پڑے اس کے بعد اپنی کو ایک ہفتہ ویٹ کرنا پڑے اور سرپرائز 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 یہاں پر بینی مجھ سے بول رہا میں ایک روپیہ بھی نہیں لوں گا بٹ اس کے لئے مجھے کام کرنا پڑے گا میں بھائی میں تیرے لئے کوئی بھی کام کرنے کو تیار ہو بج گاڑی اس کو موڈیفکیشن کر کے میرے دے برینڈ نیو بنا کے دے دے ہمارے ڈیل ہون ہو چکی ہے ہم نے پورے ایک ہفتہ ویٹ کر رہی اور صوبے میں کوئی بینی کا فون آیا تا اور یہاں پر بینی نے بول گاڑی موڈیفکیشن ہو چکی ہے اور میں اور شنشان رائٹ ناؤ اس گاڑی کو مہندرہ بیٹھنا پسند رائٹ ناؤ گاڑی کے اوپر بیٹھا لیا تو یہ گاڑی کو لے جگہ پہ جہاں پر مہندرہ تھار ویٹ کر رہی ہے جس بینی کے گیراج کے باہر اور بینی کہاں پر بینی نے بھائی رہی اور یہ دیکھو یلو کلر میں ہماری مہندرہ تھار کھڑی جیسے کہ تم دیکھ سکتے ہو تم لوگ نے دیکھا ہو گا بھائی یہ جل کے کالی ہو گئی تھی اور روپے مجھے خرچ نہیں کر اس کے بعد مجھے مہنگی مہندرہ تھار مل چکی تو میں نے بولا میں اس کو لے کر جا رہا مجھے فون کر دیکھو مہندرہ تھار اوپی کمنٹ کر دو شنچین کو بٹھا گاڑی کی اوپر اس کو نکلتے اپنی گھر کی طرف اس سے پہلے کیوں اس کا تیسٹ آج سپی ٹی 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 بھگاتے اس کو فٹ فٹ کیونکہ تمہارے بھائی کو کل جانا ہے مجھے باہر جانا ہے سیڈی کے بہت ارجنٹ کام ہے تو پہلے کام کرتے گھر پہ چلتے آرام کرتے اس کے بعد ویٹ کریں گے تو بٹم دبانے کے بعد آگے بھاگ گئی چلو کوئی بات نہیں اگلے دن اس کو explore کریں اس کے انتر جو آٹومیٹک شروع کسی ہوگی ہم نے اس کو لک کر بند کی آٹومیٹک شروع چکی کیا ہوگئے گاڑی کے اندر ایک میٹر گاڑی گاڑی چلو گاڑی کے اندر کوئی بھی نہیں بیڑی کیسے پوسیبولی دوستو تو مجھے بتا سکتے ہو موسیقی 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 اب اپنے کو ایک ہی انسان بچا سکتا ہے وہ ہے آئرن مین تو آئرن مین کو کال کرتے اور اس کو بولاتے اور سب سیچوشن اس کو بتا دے کہ ہمارے ساتھ کیا کیا ہوا ہے تو آئرن مین یہ سب بہت تم لوگوں پتا چلیے کہ کیا کیا ہوا ہے میرے ساتھ کل رات میں تو اور یا فرینکلنگ ایک کام کر میں تر کو میرا پاور دیتا اس کے بعد تو بن جائے آئرن مین تو جا کے اس کے لڑ تھار کو مار دینا اوپی گائز تو یہاں پر دیکھو تمہارا بھائی بن چکا ہے آئرن مین جو سوٹ تھی ہو آئرن مین مجھے دے کر گیا اور تمہارا بھائی رائٹ نا بن چکا ہے آئرن مین تو یہاں پر شنچین کو کبھی بھی ہوش آ سکتا ہے تو شنچین کو میں بولتا شنچین تو کبھی آرام کر یہی پر میں جا رہا ہوں تیرا بدلہ لینے اس کلر تھار کو ڈسٹرائی کرنے مارنے بٹو کلر تھار کہا پر اس کو دھوننا پڑے گا اس کے بعد اپنے اس کو ماریں گے تو یہاں پر دیکھو میرے اندر آ چکی آئرن مین کی پاور تم لوگوں میں سے کس کو کس کو آئرن مین پسندے کمنٹ میں ضرور بتانا تو رائٹ ناو میں نکل پڑا ہوں کلر تھار کو ڈھوننے کو میں جارویس کو بولتا جارویس پتا کہ کہاں پر کیسی پاور اٹھ جائے جو تجھے دکھائی دیری جارویس نے پاور کو ڈھون لیا یہ تیری تو یہ کیا چیز ہو بے جو میری پاور تینا سوٹ کی اس کے وجہ سے گاڑی برباد ہو گئی بھائی کیسے اتنے دور سے اس نے میرے پر جو آٹیک کیا ہے تم لوگوں نے دیکھا بھائی پر میرے پاور کے سامنے یہ مہندر آتار ابھی بھی ٹھیک ہے بھائی یہ میرے کو پوش کر رہی ہے یہ گاڑی تو بہت خطرناک نکلی ہے تم لوگ یہاں پر دیکھ سکتے ہو گائز میں اڑنے کی کوشش کر رہا یہ میرے پیچھے آ رہی ہے بھائی کیسے پوسیبل ہے بھائی تم یہاں پر دیکھو یہ مہندر آتار بھوتیا ہے یہ میرے ساتھ اڑ رہی ہے بھائی سواب بہت در آفنا سیر ہے یہاں پر اور اس کے اندر جو پاور ہے تو تیری تو بھائی سواب جو یہ اٹیک کر رہا ہے میرے اوپر لٹرلی تم کو میں بتا تو اس کو اس کو میں بیم سے مارتا ہو پھر بھی کچھ فائدہ نہیں ہو رہا یہاں پر دیکھو میں پوری پاور سے بوسٹ سے اس کو مار رہا اور یہ گاڑی کو کچھ بھی نہیں ہو رہا بھائی کلر اٹھار بہت خطرنا کہ روکو بھائی میں کو کوئی اور پلانٹ دمنا پڑے گا اس کے بعد اس گاڑی کو بلاسٹ کرنا پڑے گا یہ گاڑی میرا پیچھا نہیں چھوڑ رہی اور یہ گاڑی بھائی اتنا جو سے مارنے کے باوجود بھی گاڑی کو کچھ بھی نہیں ہو گاڑی ویسے کی ویسے ہی کڑی ہے روکو پھر سے اس پر سولار اٹیک کرتے اس سے بھائی تیری تمہیں بججہ نشی ورنہ میں تو ختم ہو گیا تھا یہ کام ہو گیا میں نے یہاں پر اپنا ٹوائٹل بوسٹر استعمال کے جس سے بھائی یہ گاڑی جل کے راک ہو چکے اور مجھے لگ رہا ہے کلر اٹھار کو میں نے برباد ڈسٹروائی کر دیا ہے اور یہاں پر آئرن مین کی پاور کی وجہ سے میں نے شنچین اور ہم سب کو بچا لیا اس کلر اٹھار کو مار دیا اور یہاں پر دیکھو بھائی کلر اٹھار جل کے راک ہو چکے پکا کر دینا اور یہ ویڈیو کو لائک نہیں کیا دے گا تو فٹا فٹ سے یہ ویڈیو کو لائک کر دینا اور چینل کو سسکرائب کر کے نوٹیفیکیشن بیل ایک اٹھار کو دبائی دینا جب میں نیکش ویڈیو پوشٹ کر رہا نوٹیفیکیشن دن کو مل جائے گا ملتا ہے نیکش ویڈیو میں تینکیل ہمارے ویڈیو گائز